میں اہلِ حدیث کیوں کہلاتا ہوں میں اہلِ حدیث کیوں ہوا ہوں اہلِ حدیث کہتے کس کو ہیں پہلے یہ فیصلہ کرلیں پھر سوال آسان ہو جائے گا قرآن کو اللہ نے حدیث کہا ہے فَبْيَئِي حَدِيثِ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ قرآن بھی حدیث ہے اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حدیث ہے تو قرآن اور حدیث کو ماننے والے کو کیا کہتے ہیں اہلِ حدیث تو ہر مسلمان اہلِ حدیث ہے ہر مسلمان کوئی ہے جو قرآن کا انکار کرے کوئی ہے جو حدیث کا انکار کرے یہ ہمارا صفاتی نام ہے یہ ہمارا تعارفی نام ہے ہمارا اصل نام کیا ہے ہوا سمعکم المسلمین اصل نام مسلم ہم مسلم ہیں ہمارا نام مسلم ہے لیکن تعارف جب ہوا تو ہمارا تعارفی نام کیا ہے اہلِ حدیث اہلُ السنہ والجماع اہلُ الحدیث مترادف چیزیں ہیں کیوں ہم قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں اس نام کی ضرورت کیوں پڑی پہچان کے لیے اس نام کی ضرورت کیوں پڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر تعارفی نام بہت زیادہ تھے صحابہ کے اہلِ بدر بھی تھے یا معاشر شباب بھی کہا انصار بھی تھے مہاجرین بھی تھے تعارف تھا نا ان کا تھے سارے کے سارے مسلم جب تک دنیا کے مسلمان اسی دین پہ رہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے فتنوں کا دروابہ کھولا شیعہ پیدا ہوئے خوارش پیدا ہوئے اس وقت پھر صحابہ کا آخری دور تھا تعبعین کا اتدائی دور تھا وہاں پہ اہلِ سنت والجماعت کا نام تعبعین کے دور میں متعارف ہوا جو اصل نام نہیں اصل نام مسلم ہے یہ ہمارا تعارف ہے بھئی گھوڑوں کو پوجھنے والا بھی مسلم ہے قبر کو پوجھنے والا بھی مسلم ہے مندر میں جا کے عید ملاد منانے والا بھی مسلم ہے کرسمس کا کیک کاتنے والا بھی چرچ میں کھڑا ہو کے مسلم ہے ہم کون سے مسلم ہیں ہم وہ مسلم ہیں جو صرف قَالَ اللَّهُ وَقَالَ الرَّسُولُ کو مانتے ہیں ہم وہ مسلم ہیں ہمیں اهل السنت والجماعت بھی کہا جاتا ہے اہل الحدیث بھی کہا جاتا ہے تو یہ ہمارا تعارفی نام ہے اہلِ حدیث بننا لازم ہے کہلوانا نہیں اگر بندہ ایک اہلِ حدیث نہیں کہلواتا اگر ایک بندہ اہلِ حدیث نہیں کہلواتا لیکن عقیدہ تن من حجم وہ اہل الحدیث ہے تو ہمارا بھائی ہے ہمارا بھائی ہے وہ اگر قرآن و حدیث میں چلتا ہے ہمارا بھائی ہے لیکن آج کے اس پور فتن دور میں اپنے آپ کو اہل حدیث کہلوائیے اپنا تعارف کروائیے کہ ہم وہ نہیں ہیں جو قبروں کا تباب کر کے اہل سنت کہلواتے ہیں ہم اہل الحدیث ہیں ہمارے ایک ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن دیا ہے دوسرے ہاتھ میں حدیث دی ہے ترکتو فیکم میرے پیارے حبیب کا فرمان ہے تو اہل حدیث بننا لازم ہے اور ان گمراہ فرقوں کے درمیان اپنا تعارف کروانا لازم ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے